دوستو کہا جاتا ہے کہ اوپڑ والا جو بھی کرتا ہے سب اچھے کے لیے ہی کرتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدرت سے بڑا کوئی بھی بنانے والا نہیں اور قدرت نے ہماری زمین پر بہت ساری چیزیں بنا کر بھیجی ہیں جن کو سمجھ پانا عام انسان کے بس کی بات نہیں اسی طرح دنیا میں قدرت نے بہت سے الگ لگ جانوروں کو بھی بنایا ہے جن میں سے کچھ جانور تو اتنے عجیب ہیں کہ جسے دیکھ کر آپ حرار رہ جائیں گے اور ایسے جانور پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کیونکہ دوستو کچھ جانور ایسے بھی مجود ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے دوستو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹوشن لوگی کو دوستو جب یہ کتہ پیدا ہوا تھا تب یہ چار پیروں کے ساتھ پیدا ہوا لیکن اس کے پیچھلے دو پیر ایک دوسرے کے ساتھ کروس تھے یعنی ایکس کی طرح تھے جس کی وجہ سے اس کتے کو چلنے میں کافی مشکل ہوتی تھی اور بہت درد بھی برداشت کرنا پڑتا تھا اس کو نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے سرجری کر کے اس کے پیچھلے کے دونوں پیر کار دیئے جس کے بعد یہ کتہ نارمل کتوں کی طرح چلنے لگا اور اپنے دو پیروں کے سہارے نارمل کتوں کی طرح اب وہ چل سکتا تھا اور باقی کتوں کی طرح کھیل بھی سکتا تھا پو فیسیز کیٹ دوستو اب میں آپ کو جس جانور کے بارے میں بتانے والا ہوں اسے دیکھ کر آپ بھی میری طرح ضرور حران ہو جائیں گے اسے دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں اسے فوٹو شاپ کیا گیا ہے یعنی ایڈڈ کر کے اس کا کلر چینج کیا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس کا کلر پوری طرح سے نیچرل ہے یعنی اس بلی کا کلر بچپن سے ہی ایسا ہے جو دکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگتا ہے آدھے جسم والی مچھلی دوستو سمندر اور ندیوں میں آپ نے کئی طرح کی مچھلیاں دیکھی ہوں گی لیکن ابھی میں آپ کو جس مچھلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ سچ میں کسی عجوبے سے کام نہیں کیونکہ اس مچھلی کے پیچھے کا حصہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پوچھ ہے اس کے باوجود بھی یہ مچھلی چھے مہینے تک زندہ تھی اور یہ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آدھے جسم کے بینے یہ مچھلی زندہ کیسے تھی تو دوستو ان میں سے کون سا جانور آپ کو سب سے انوکھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور بتائیں تو اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ